اس فلم کا پریمئر 25 جنوری کو لنڈن میں ہو رہا ہے جس میں ملالا یوسف زئی کے علاوہ کئی انٹرنیشنل سلیبرٹیز بھی شرکت کر رہے ہیں ہیلو ایبریون آج کل بولی ووڈ میں جیسے بائیو پک کا سیزن چل رہا ہے 2019 میں ہمیں کئی انسپائرنگ موویز دیکھنے کا موقع ملے گا ان میں سے ایک قابل ذکر فلم گل مکائے ہے جو کہ پاکستانی نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زئی کی زندگی پر بنائی گئی ہے ملالا یوسف زئی کا کردار ریم شیخ نبھا رہی ہے جبکہ اس کے ڈیریکٹر امجد خان ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ انڈیا پاکستانی آئیکونز کی لائف پر فلم کیوں بنا رہا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس فلم کا ٹریلر ملالا کیوں رکھا اس کا مطلب تو کمزدہ ہوتا ہے افغانی ماضی میں ایک بہادر سی لڑکی کا دلچسپ قصہ ہے ملالا اے نام کی ایک سترہ سال کی لڑکی تھی بات ان دنوں کی ہے جب بردانیہ نے افغانیوں پر زورتار قمرہ بول دیا ملالا اے کے والد اور خوابت دونوں نے جنگ میں حصہ لیا مہوند کی جنگ میں فوجی پوری طرح سے ہار رہتے ہیں تو ان کی ہنسلاف سائی کرنے کے لیے ملالا اے نے اپنے ہجاب کو پرچا پر تبدیل کیا اور فوجیوں کے لیے ایک گانا گایا اس سے جوشے مند ہو کر فوجیوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی اب تو خوبصورت نام ہے نا ملالا مجھے تو یہ ٹریلر بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویسے اس فلم کا پریمئر 25 جنوری کو لندن میں ہو رہا ہے جس میں ملالا یوسف زہی کے علاوہ پاکستان اور انڈین ہائی کمیشن یونائٹیڈ نیشنز کے نمائندے اور کئی انٹرنیشنل سلیبرٹیز بھی شرکت کر رہے ہیں فرنس دنیا بھر میں ہمارے لوگوں کی لائف پر فلمز بنائی جا رہی ہیں لیکن ہمارے اپنے ملک میں اس طرح کی سٹوریز پر کام نہیں ہو رہا بٹ وی ہوپ کہ فیوچر میں ہمارے فلم ایکرز اس پوائنٹ پر ضرور سوچیں گے بات سوچیں گے بات سوچیں گے بات سوچیں گے